اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں ایٹسی کا کوٹس لے کر اس کی بار ہم ڈرن کریں گے ایٹسی کیا ہے اور کیوں مارکٹ کے اندر اس کا تحرکہ مچا ہوا ہے ایٹسی کے اوپر سیل کرتے ہیں ایٹسی کے اوپر دیجیٹل پروڈک سیل کرتے ہیں ایٹسی کے اوپر ہنڈی کرافٹ سیل کرتے ہیں ونٹیج پروڈک سیل کرتے ہیں تو ہر کسی کے موہ میں ایٹسی کا نام کیوں آ رہا ہے کیا ایٹسی ایک واقعی میں ایسا پلیٹ فارم ہے جسے ہم اچھے پیسے کما سکتے ہیں کیا ایٹسی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جسے وی اے ویٹیول اسسٹن بہت اچھے پیسے کما سکتا ہے تو جی ہاں آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے اور ہم ایٹسی کے بارے میں کچھ بتائیں گے اور اس سے ہونے والے مفاد جو کہ حاصل ہوں گے وہ بھی ہم بتائیں گے اور ہم اپنا پریویس ایکسپیریس آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے جو کہ ہم ایٹسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ایٹسی کے بارے میں جی ہاں تو سب سے پہلے ایٹسی کیا ہے ایٹسی ایک یس کی ایک مارکٹ پریس ہے جس طرح آپ کے سامنے آپ نے پریویس کورس ایمازون کا دیکھا ایمازون کا نام بھی آپ لوگوں نے سنا ہو گا جس نے نہیں سنا اس کو میں ایک ایٹسی ایمازون ای بے والمارٹ یہ ایسی پلیٹ فورم سے ایسی ویب سائٹس ہیں امریکہ کے اندر یا پوری دنیا کے اندر ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں سے لوگ گھر بیٹھ کے چیزیں سیل اور پرچیز کرتے ہیں تو جی ہاں تو ہم بڑھتے ہیں ایٹسی کی طرف بیسیکلی ایٹسی کیا ہے ایمازون بھی بنا دی گئی ایمازون سب دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے اس کے بعد ہم ای بے کی بات کریں ای بے پر بھی پرڈکٹ بگتے ہیں والمارٹ پر بھی پرڈکٹ بگتے ہیں تو ایٹسی کی کیوں ضرورت پیش آئی ایٹسی بیسیکلی کیوں مارکٹ میں آئی اور یہ اتنی جلدی کیسے گروہ کر رہی ہے اور اس کی بیسیکلی دوسروں سے کیوں ڈیفرنڈ ہے جس طرح ایمازون والمارٹ ای بے ایک دوسرے کے کمپیٹٹر سے ہیں کیا ایٹسی بھی ان کا کمپیٹٹر ہے تو کمپیٹٹر میں اگر بات کریں تو ایٹسی بلکل ان کا کمپیٹٹر نہیں ہے ایٹسی بیسیکلی ایک ڈیفرنڈ پلیٹ فارم ہے ڈیفرنڈ ویب سائٹ ہے ڈیفرنڈ ایک بزنس موڈل ہے جو دوسروں سے ایمازون والمارٹ سے اور طرح کا بزنس کر رہا ہے جہاں تو ہم بتائیں کہ وہ ایسا کونسا بزنس کر رہا ہے جی ایٹسی کے اوپر بیسیکلی واو پرڈکٹ بکتی ہے ہینڈی کرافٹ ہاتھ سے بنی بھی پرڈکٹ بکتی ہے ایٹسی کے اوپر ایسی پرڈکٹ بھی دیکھتی ہے بعض اوقات میں اگر آپ کو دوں کہ آپ لوگ مارکٹ میں جاتے ہو اور چیز خریدنے جاتے ہو آپ لاکھوں چیزیں دیکھتے ہو ہزاروں چیزیں دیکھتے ہو لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسی چیز بھی ہوگی جس کو آپ دیکھ کے کہیں گے واو کیسی ایمیزنگ پرڈکٹ ہے تو بلکل ایسے ایٹسی کے اوپر ایسی ہر پرڈکٹ موجود ہے جس کو ہم دیکھ کے کہیں گے کیا بات ایمیزنگ تو ہم آہ بلکل آپ کو ایک اگزیمپل پیش کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہی ہم آپ کو سکرین شیئر کر کے ہم آپ کو اگزیمپل کے ساتھ دکھائیں گے یہاں دے کٹ کر دینا ٹھیک ہے میں کیونکہ ہم شیئر نہیں کرنا جاتے سکرین ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے یہاں دے کٹ کر کے ہم کچھ تصویریں لگانی ہیں تو اس وقت میری سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ تصاویر نظر آ رہی ہیں ایک ماؤز ایک سمپل ماؤز اگر ہم ایمیزن پر سرچ کریں گے یا ہم مارکر سے لینے جاتے ہیں تو آپ کو نوملی ایک سمپل سا ماؤز جو کہ مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک سمپل سا ماؤز جو کہ آپ بھی دیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بھی سیکنڈ نمبر والا ماؤز موجود ہے جو کہ ایک فینسی ایک واو پروڈکٹ ہے تو جب ہم ایسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واو کیا بات ہے تو وہ ہم پرائز کو نہیں دیکھتے ہم اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں تو بلکل اسی طرح ایٹسی کے اوپر ایک اور بھی چیز کی بہت زیادہ ڈمانڈ ہے جس کو ہم ڈیجیٹل پروڈکٹ بھی کہتے ہیں آپ کے شرد آپ نے ایمازون کے اوپر آپ نے پروڈکٹ خریدنا ہے تو اس کے اوپر آپ ہاتھ سے کوئی لکھوائی نہیں کرا سکتے کچھ اس طرح کا سین نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ہاتھ کی بنا لیں شرد یا اپنے ہاتھ کی رائٹنگ کروا لیں اپنے ہاتھ کا لوگو بنا لیں لیکن ایٹسی کے اوپر یہ ہمیں ایک چیز مہیا کرتا ہے کہ ایٹسی ہمیں کہتا ہے کہ آپ لوگ ہم سے خریدیں اور ہم اس کے اوپر لیبل لگا کر دیں گے اس کے سیلرز تو یہاں پر بات کی جائے ایٹسی اور ایمازون اور دوسرے پلیٹ فرم ہیں ڈیفرنٹ تو ایمازون ایمازون ایبے والمرٹ یہ بیسیکلی آپ کو جرنل پروڈکس دیتے ہیں یا آپ کو جس طرح کی آپ کی سمپل روز مرا کی ضروریات ہیں ان میں آپ کو دیتے ہیں لیکن ایٹسی بیسیکلی ان سب سے ڈیفرنٹ ہے وہ بیسیکلی آپ کو دے رہا ہوتا ہے ایسے پروڈکٹ جن کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جن کی آپ پرائز کو نہیں بلکہ پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے ایسا پروڈکٹ تو اسی چیز کو ایک ایسا پلیٹ فرم بنایا گیا اور اسی پر ہم جیسے سیلر ہم کیا کرتے ہیں میں ایک وی اے ہوں اور ویا میں ایک سیلر ہوں تو میں کیا کرتا ہوں ایک ایسا پروڈکٹ لانچ کرتا ہوں جو ایٹسی کے اوپر بہت ہائی ڈیمینڈڈ ہو اور ان کو میں لوگوں کو دکھا کے اس کو بیج سکھوں اگر آپ کے پاس کی بورڈ آتا ہے سمپل کی بورڈ آپ نے مارکیٹ کے اندر دیکھے ہوں گے لیکن آپ نے کچھ ایسے گیمنگ والے کی بورڈ کچھ اس طرح کے کی بورڈ بھی آپ نے اپنی زندگی میں دیکھیں ہوں گے جو کہ بہت امیزنگ ہوتے ہیں اور ان کے اندر لائٹس چل دی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ تو ایسی پروڈکٹ اگین بتا ہوں جو واغ پروڈکٹ ہوں جو اس کے علاوہ یہ الیکٹرونک میں چلی گئی اگر آپ ہینڈی کرافٹ کی بات کریں تو ڈیفرنٹ لوگ اپنی سکلز کو سامنے لے کر آتے ہیں اور وہ ہاتھ سے بنائی چیزیں بناتے ہیں ہاتھ سے بنائی چیزیں بسکلی گورے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اگر آپ گوروں کی بات کریں گورے اگر کہوں تو امریکنز اس کے بعد یونائٹڈ کینگڈم یوکے والے کینڈا والے ڈیفرنٹ لوگ جو نا یہ ہینڈی کرافٹ ہاتھ سے بنائی چیزیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو سیمپل میں آپ کو کچھ اگزیمپلز کے طور پر آنے والی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا پورے کورس میں نے اس پر بھی بناوں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سیل کرنا ہے ایٹسی کے اوپر اور کیسی پرڈک ہونی چاہیے اور آپ کو کس کیڈگری میں جانا چاہیے تو یہاں پر میں آگے بڑھتا ہوئے آپ لوگوں کا ایک سوال کلیئر کرتا جاؤں تو جن لوگوں کو تھوڑی بہت نالج ہے ایٹسی کے بارے میں تو ان کو میں بتاؤں کہ ان کا اگر سوال ہے کہ ایٹسی کے اوپر ہمیں ڈراؤ شپنگ کرنی چاہیے یا پرائیوٹ لیول کرنا چاہیے اچھا سب سے پہلا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایٹسی آپ کا اکاؤنٹ بند کرتا ہے تو آپ کو بتاتا نہیں ہے کہ بیسیکلی ریزن کیا ہوئی ہے تو اگلا ہم بڑھتے ہیں آگے کہ آپ کو ڈراؤ شپنگ کرنی چاہیے یا پرائیوٹ لیول کرنا چاہیے اچھا جی ڈراف شپنگ بیسیکلی اگر آپ ایٹسی کی پولیسیز کو سمجھے نا تو ایٹسی بیسیکلی ڈراف شپنگ نہیں ڈراف شپنگ کے لیے نہیں بنا لوگ کیا کرتے ہیں ایمازون سے پروڈک اٹھا کے اس کی تصویر میں اس کی تصاویر میں تھوڑی چینجز کر کے اس میں کچھ پروڈک کو ایڈڈ کر کے اور وہاں پر لگاتے ہیں ایٹسی کے اوپر اور وہاں پر آڈرانہ شروع ہو جاتے ہیں کچھ وہاں سے ایمازون پروڈک اٹھا کے جن کا جو تھوڑی مارکیٹ سے الگ انداز میں نظر آتی ہوں تو اس طرح والمنٹ سے بھی اٹھا لیتے ہیں اس طرح سمپل سپلائر سے بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن وہ بالکل غلط طریقہ ہے یہاں پر آکے ایٹسی کی آپ ویلیشن کر رہے ہیں ایٹسی کی آپ ایٹسی کی رولز کو آپ بریک کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو آپ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ ہمارا اٹھا لیتسی کی اکونٹ بند ہو گیا ہمیں کو ریزن نہیں بتائی گئی تو بیسکلی ریزن آپ کے سامنے یہی ہے کہ آپ لوگ آپ سمجھتے ہیں نہیں آپ ایک پولیسی ہی نہیں پڑتے کہ بیسکلی اٹھا لیتسی آپ کو ڈراؤپ شیپنگ آلاو نہیں کرتا کہ آپ ایسی پرڈکٹ ایک پہلی بات دراؤپ شیپنگ نہیں آلاو کرتا دوسری بات ایسی پرڈکٹ نہیں آلاو کرتا جو کہ مارکٹ کے اندر موجود ہے اور وہ ہاتھ سے نہیں بنی ہوئی اور وہ بہت ریگلر بکھ رہی ہے تو ایسی پرڈکٹ اٹھا سی آلاو نہیں کرتا اچھا تو اگر ہم ڈراؤپ شیپنگ نہیں کرنی چاہیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سیکنڈ آکشن کی طرف بڑھتا ہوں سیکنڈ آکشن ہمارا تھا کہ پرائیول لیبل اچھا جن کو نہیں پتا پرائیول لیبل کیا ہے میں ذرا انہیں بتاتا جاؤں پرائیول لیبل ایک ورڈ یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں برینڈ بیللنگ کوئی بھی ایسا پرڈکٹ جس کو زیرو سے منفریکچر کیا جائے کوئی بھی پرڈکٹ ایسا جن کو زیرو سے بنایا جائے اس کی بناوٹ اس کا ڈزائن اس کے اوپر مونوگرام جس کو ہم لوگو کہتے ہیں لوگو بھی اپنے ہاتھ کا لگائیں آپ اپنے نام کا لگائیں اس کو ہم ہم اس کو پرائیول لیبل کہتے ہیں فر ایک زیمپل ہمارے سامنے ڈیفرنٹ موبائلز آ رہے ہیں مارکٹ کے اندر اج اس طرح ہمارے پاس اگر ویوو موبائل آتا ہے تو اس کے اوپر ویوو کے موبائل کے اوپر ویوو کا ٹھپا لگا ہوا ہے اس کے اوپر اس کا برینڈ کا سٹیمپ لگا ہوا ہے ان کا لکھا ہوا ہے یہ ویوو کا موبائل ہے تو ہم ان کو پہچان دیتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس ڈیفرنٹ موبائلز آ رہے ہیں اوپو آ رہے ہیں اس کے بعد آئی سیریز میں ایپل کا آ رہا ہے تو اس میں ڈیفرنٹ انہوں نے اپنے برینڈز بنایا ہوئے ہیں تو سیم اسی طرح ہم بھی اپنی برینڈز بنا سکتے ہیں ہم بھی اپنا پرڈک لانچ کرتے ہیں اور ایٹسی اس کو سپورٹ کرتا ہے ایٹسی کہتا ہے آپ لوگ اپنی پرڈک بنائیں اپنی پرڈک کی بناوٹ بنائیں اپنی سکلز سامنے لے کر آئیں تو ڈیفرنٹ ملکوں سے لوگ ایٹسی کو ایٹسی کے اوپر سیل کرتے ہیں اور ہزاروں ڈالرز کمارے ہیں اس وقت میں بہت سارے اپنے سٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو کہ ہزار ڈالرز سے پندرہ سو ڈالرز اس وقت کمارے ہیں ان کے پاس صرف اور صرف ایک سال کا تجربہ ہے کسی کا پاس ایک سال کا کسی کا پاس ڈیرڈ سال کا ان کا اپنا اکاؤنٹ ان کی اپنے ایٹسی کاؤنٹس نہیں ہیں ان کے پاس اپنے کلائنٹس ہیں وہ کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ پیسے بنا رہے ہیں تو سوچیں اگر آپ سیلر ہیں تو آپ کتنے پیسے بنا سکتے ہیں اس میں ایک اور مزے کی بات بتا دوں ایٹسی کے اوپر آپ کو اگر آپ ایمازون کے پر سیل کرو گے تو آپ کو ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ یا فارٹی پرسنٹ آپ کو ریٹرن اون انویسمنٹ دیکھنا کو ملتا ہے لیکن اگر آپ ایٹسی کی بات کر رہے ہیں تو ایٹسی کے اوپر آپ ون ہن ہنڈرڈ ون فیفٹی اور ٹو ہنڈرڈ تک بھی ریٹرن آن انویسمنٹ ایک اور بات ایٹسی کے اوپر آپ لوگ ایک بار تو یہ تھا ایٹسی کے بارے میں آنے والی ویڈیوز میں ہم کمپلیٹ لرن کریں گے کہ ایٹسی کے آپ نے کس طرح سیلنگ کرنی ہے ایٹسی کی پوالیسیز کیا ہیں ہم نے کس کس بات کا خیال رکھنا ہے اور ایٹسی کے اوپر ہمارے پاس کون کون سے آپشن ہے اگر فر ایکزامپل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ہے جو ہاتھ سے بنا ہوا میں آپ لوگا بتاؤں گا آپ لوگ کو کون سے پروڈکٹ سیل کرنے چاہیے آپ کو کس طرح فالو کرنے چاہیے پالیسیز ایٹسی کی اور تمام چیزیں ہم لرن کریں گے تمام چیزیں ہم کورس میں one by one لرن کریں گے تاکہ آپ لوگ اپنے سکسیسفل بزنس کھڑا کر سکیں ایٹسی کے اوپر اور آنے والی ویڈیوز میں ہم کمپلیٹ one by step by step لرن کریں گے اگر کسی کا سپیشل کوسٹن ہے سپیشل کوئی لرن کہنا چاہتا ہے تو ڈسکریپشن پر دیئے گئے نمبر پر مجھ سے کونٹیک کریں میں آپ لوگ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ لوگ کو اگر کوئی ایشو آرہا ہے اگر کوئی پروبلم آرہی ہے تو میں آپ لوگ کو گائیڈ کروں گا تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ